دوستو میرا نام ڈاکٹر آشی شگروال ہے میں گازے باد میں چیسٹ فیزیشن ہوں جیسے کہ آپ ساتھ جانتے ہیں کہ آج ورڈ آستما ڈے ہے ایکچولی ورڈ آستما ڈے جو ہوتا ہے وہ پورے وشن میں منایا جاتا ہے اور ہر سال مائی کے مہینے میں جو پہلا منگل بار ہوتا ہے جیسے آج پانچ مائی کو ہے تو پہلے منگل بار مائی کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ورڈ آستما دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کا مکھے اودیش ہے آستما کے بارے میں ایک جاگرکتہ فیلانا ہے کہ جن لوگوں کو بھی آستما ہے وہ اپنی بیماری کے پرتی جاگرک رہے ہیں یہ جانے کہ ان کو اس بیماری کا کیسے علاج کرنا ہے اور وہ اپنے جیون میں سوست رہے ہیں یہ اس کا مکھے اودیش ہے اگر آپ آستما کی بیماری کے بارے میں دیکھیں گے تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آستما ایک allergic disease ہے اس کا پریزنٹیشن کبھی کبھی ناک سے بھی شروع ہوتا ہے جس کو کی allergic rhinitis بولتے ہیں جس میں کی چھیکے آنا ناک بہنا آنکھوں میں خجلے ہو جانا یہ اس کا initial پریزنٹیشن ہوتے ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی بعد میں سانس لینے کی بیماری بھی شروع ہو جاتی ہے جس کو کی آستما بولتے ہیں اب آستما کے مریض کو پریزنٹیشن کیا ہوتا ہے آستما کے مریض میں کیونکہ سانس کی نلی میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اس لئے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اور خانسی آنی شروع ہو جاتی ہے زیادہ تر یہ تکلیفیں رات قسم میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے باڈی میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جن کا کی level اس سمیں low ہو جاتا ہے تو آستما کے پیشنٹس میں یہ دکتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں دوستو ایک ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بھرانتی ہے کہ کیا یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے بلکل نشنت رہیے یہ کوئی چھوہ چھوٹ کی بیماری نہیں ہے یہ کوئی کامنیکیبل ڈیسیز نہیں ہے دوسری بھرانتی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ بیماری اگر مجھے ہے اور اگر میں دوائی لوں گا انہیلر لوں گا تو مجھے اس کی عادت پڑ جائے گی دوستو بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اچھی چیز کی عادت ڈالنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ روزانہ صبح اٹھ کے منجن بھی تو کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھی عادت ہے اسی طریقے سے اگر ہم دانتوں کو سوست رکھنے کے لیے منجن کرتے ہیں روزانہ تو اگر ہم اپنے آستما کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے فیفڑے کو سوست رکھنے کے لیے روزانہ دوائی لیتے ہیں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر آپ دیکھیں آستما کی بیماری کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دو پرکار کے انہیلر ہوتے ہیں پہلی چیز تو کہ انہیلر اس بیماری کی سب سے اچھی دوا ہے اب دو پرکار کے انہیلر ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں پریونٹر یا کنٹرولر دوسرے کو بولتے ہیں ریلیور پریونٹر یا کنٹرولر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی بیماری کو پریونٹ کرتا ہے اور بیماری کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور آپ کو اس کو نیامی تروپ سے روزانہ استعمال کرنا ہے ریلیور وہ ہوتا ہے جو جب بیماری بڑھ جائے تو اس کا استعمال کرنا ہے مگر reliever کا استعمال لگتار نہیں کرنا ہے preventer کا استعمال لگتار کرنا ہے اور reliever کا استعمال جب ضرورت ہو تب کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں ضرور آپ کو پوچھنا ہے کہ reliever کون سا iniller ہوتا ہے اور preventer کون سا ہوتا ہے اور ضرورت کس کی آپ کو کب ہے یہ آپ اپنی ڈاکٹر سے جان سکتے ہیں نیامی طرap سے preventer کا استعمال کریے دوستو آج کل کورونا نام کی مہاماری فیلی ہوئی ہے پورے وشو میں وشواس رکھئے من میں پوزیٹیو انرجی رکھئے جلدی ہی ہم اس بیماری سے چھتکارہ پائیں گے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے اور جن کو آسطھما ہے یا سی اوپیڈی نام کی اور بیماریاں ہیں ان کو یہ کورونا نام کی یا کوویڈ نام کی بیماری ہونے کی سمبھابنہ جادہ ہوتی ہے مگر ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جو لوگ نیمیت روپ سے دوائی لیتے ہیں اور اپنی بیماری کو کنٹرول میں رکھتے ہیں ان میں یہ بیماری ہونے کی سمبھابنہ کم ہو جاتی ہے تو اپنا آسطھما کنٹرول میں رکھئے اور نشنت رہیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا انہیلرز ایک بہت ہی سیف دوائی ہوتی ہے پروپر ڈوز میں صحیح ماترہ میں صحیح خوراک لی جاتی ہے تو کبھی بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس بارے میں پوچھیں دوستو آسطھما کے مریض میں ایک اور امپورٹنٹ صلاح میں آپ کو دینا چاہوں گا آج کل ویکسینیشن کچھ انفلوینزا یا فلو کا اویلیبل ہے جو ہر سال لگوانے پر الرجی یا آسطھما کی بیماری کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ فلو ہونے سے آسطھما ہمیشہ بڑھتا ہے تو اپنا پروپر ویکسینیشن بھی کرانا ہے جیسے بچوں کی ویکسین ہوتی ہے ایسے ہی بڑے لوگوں کی بھی ہوتی ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بھی پوچھیں کہ آپ کو کونسی ویکسین لگ بانی ہے دو طریقے کی ویکسینز اویلیبل ہیں انفلوینزا یا فلو کے لیے اور ایک نیمونیا سے پریونشن کے لیے بھی ویکسین اویلیبل ہے اس کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں تو وشو آسطھما دیوست پر میں اپنے سبھی آسطھما کے مریضوں کی صحت کی پراتنہ کرتا ہوں اور ان کو شب کامنائیں بھی دیتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ جیون میں ہمیشہ سوست رہیں خوش رہیں بیائیام کرتے رہیں اپنا کھانپان اچھا رکھیں پرانائیام یوگا کرنے سے آپ کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے کیونکہ یہ فیفڑے کی ہی ایکسرسائز ہے تو دوستو اپنا دھیان رکھئے اپنی دوائیوں کا نیمیت روپ سے استعمال کریے سے نیمیت روپ سے سلالے دھنیواد